نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ایرے بچوں کے لئے ساتھ سنیری حدیث حدیث نمبر 48 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بين العبد و بين الكفر ترک السلح مومن اور کافر کے درمیان بنیادی فرق نماز چھوڑنے کا ہے پیارے بچوں حدیث نمبر 8 میں ہم نماز کی فرضیت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے آپ کو یاد ہے یہ حدیث جی وفتح الجنتی صلی کیا معنی ہے اس کے نماز جنت کی کنجی ہے یعنی جنت میں جانے کے لئے کیا چیز ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہوں اب یہ حدیث ہمیں مزید یہ بتا رہی ہے کہ مومن وہ ہے جو اذان کی آواز پر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اچھا سا وضو کرتا ہے اور اللہ کے آگے جھگ جاتا ہے یعنی نماز پڑھنے لگتا ہے جبکہ کافر کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ اذان ہو رہی ہے یا نہیں وہ اپنے دنیا کے کام میں مشغول رہتا ہے یہ بہت غور طلب بات ہے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ اذان کی آواز سنتے ہی ہمارا کیا عمل ہوتا ہے کیا ہم نماز کی فکر کرتے ہیں یا پھر انسنی کر دیتے ہیں کھیل میں لگے رہتے ہیں یا پڑھائی میں لگے رہتے ہیں یا کام میں لگے رہتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے کہ اذان کے ہوتے ہی نماز کے لیے کھڑا ہو جانا ہے نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ قرآن مجید میں نماز کا حکم تقریباً سات سو مرتبہ آیا ہے جن میں ایٹی دفعہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز کا حکم دیا ہے اور نماز قائم کرو اور زکاة دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو سورت البکرہ کی آیت نمبر 43 میں تھا یہ اور سورت الروم کی آیت نمبر 31 میں کیا آتا ہے کہ لوگوں اس اللہ کی طرف روجو کرتے ہوئے دین پر قائم رہو اور تم اس سے ڈرھتے رہو اور نماز قائم کرو اور تم مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ تو نماز ضرور قائم کرنی ہے عمر نکات ازان ہوتے ہی ہمیں اپنی نماز کی فکر ہونی چاہیے نماز کو ہرگز نہیں چھوڑنا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و طوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حديث نمبر 48 قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الكفر ترک الصلاہ بين العبدiende بين العبد costly وبین الكفر وبین الكفر وبین الكفر وبین الكفر ترک الصلاہ ترک الصلاہ ترک الصلاہ جامع الترمذی حديث نمبر 2620